پاکستان کے وہ کونسی سینئر ادھکار ہے جنہوں نے چھے سو بیس روپے کا چیک بھیجنے پر پاکستان ٹیلی ویشن پی ٹی وی کیلئے کام نہ کرنے کا اعلان کر دیا مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوساپ بیجٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں سینئر ادھکار راشد محمود نے سرکاری ٹی وی پر آئندہ کام نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اپنے پیغام میں ادھکار راشد محمود نے کہا کہ سرکاری ٹی وی نے محرم الحرام میں مرسیہ پڑھنے پر چھے سو بیس روپے کا چیک بھیج کر میری چالیس سال کی خدمات کی تزہیق کی ہے آئندہ میں یہاں کام نہیں کروں گا جاری کردہ ویڈیو بیان میں راشد محمود نے کہا کہ پاکستان کے جس گھر میں بھی ٹیلی ویژن موجود ہے میں چار دہائیوں سے اس گھر کا مکین ہوں میں نے ملک کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہے سب اس سے آگاہ ہے اور میں ایک کھلی کتاب کی طرح ہوں دو برس ہو گئے ہیں کوئی کام بام پی ٹی وی کا کوئی بات نہیں ہے نہیں ہے بھی آپ نے سارے کام بند کر دیا تو چلو ہمارا بھی بند ہے تو میں کیا فرق پڑتا ہے اتنی سی روٹی وہ تو اللہ دیتا ہے سب کو دیتا ہے مجھے بھی دے رہا ہے اس محرم کے دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور پہ مجھے میر انیس کا مرسیہ پڑھنے کے لیے بلا گیا مرسیہ وہ وہ سٹنپ ہے جو ہر بندہ پڑھی نہیں سکتا ہے ان کو میں گیا ریکارڈ کروا دیا چل بھی گیا اس نومی اور دسویں محرم کو کئی مرتبہ دو سالوں کے بعد اس کا جو چیک آیا اس میں میری فیس ہے دو سو پچھتر روپے اور اس میں پانچ سو روپے جو پرائیڈ اف پرفارمنس مجھے ملا ہوا ہے اور اس ملک کے اور بھی جتنے موت پر ایوارڈ ہے سب کے سب میرے پاس موجود ہے اس عالم پیری میں اس نئے پاکستان میں میرا یہ مدر انسٹیچوٹ جو ہے یہ میری انسٹ کرے گا اور یہ ایٹیچوٹ دے گا مجھے سولہ سولہ پیس پیس اور پچیس پچیس اور پندر پندرہ لاکھ لینے والے وہ لوگ ہیں اس میں جو جن کا پتہ ہی نہیں کہ ان کا اس صبح سے تعلق بنتا بھی ہے یا نہیں میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ میں پاکستان ٹیلی ویزن پر کام نہیں کرنا انہوں نے بتایا کہ دو برس سے پی ٹی وی پر کوئی کام نہیں لیکن خیر حکومت نے تو سارے کام بند کر دیئے ہیں اس لیے ہمارا کام بھی بند ہے رزق دینے والی خدا کی ذات ہے اور وہ مجھے رزق دے رہی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان ٹیلی ویزن کی جانب سے دو سال قبل مجھے آشورہ محرم الحرام کے لیے مرسیہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا تھا اور میں یہ برملہ کہتا ہوں کہ مرسیہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا میں نے مرسیہ ریکارڈ کرا دیا اور وہ چل بھی گیا لیکن اب دو سال کے بعد اس کا چیک آیا تو اس کی رقم چھے سو بیس روپے تھی آدھکار راشد محمود کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان میں میرے مدر انسٹیٹیوٹ کا یہ رویہ ناقابل برداشت ہے اور یہ قابل مضمت ہے پاکستان ٹیلی ویزن پر لوگ پندرہ سے پچیس لاکھ روپے تک ماہانہ وصول کر رہے ہیں حالانکہ ان کا شعبت سے کوئی تعلق بھی نہیں انہوں نے اعلان کیا کہ میں احتجاجن آئندہ پاکستان ٹیلی ویزن پر کام نہیں کروں گا آدھکار کا مزید کہنا تھا کہ پروگرام کا معافظہ انتہائی کم دیا گیا نئے پاکستان میں مدر انسٹیٹیوٹ نے میری بے عزتی کی ہے واضح رہے کہ راشد محمود پاکستان فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے ایک سینئر آدھکار ہیں جنہوں نے بے شمار پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے حکومت پاکستان کے جانب سے ان کے خدمات کے اعتراف میں پرائیڈ اوف پرفارمنس سے بھی نوازہ گیا ہے جبکہ سینئر اور تجربہ کار ادھکار راشد محمود کے اس فیصلے اور سرکاری ٹی وی کی جانب سے اس تزہیق پر مختلف ادھکار بھی ہم آواز دکھائی دیتے ہیں پاکستان میوسک انڈسٹری کے معروف گلوکار علی زفر بھی پرائیڈ اوف پرفارمنس ادھکار راشد محمود کا ساتھ دینے میدان میں آگے عالمی شہرت یافتہ گلوکار علی زفر اور شمون عباسی نے سینئر ادھکار راشد محمود کے حوالے سے کیے یہ ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے ان پرانے دنوں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے سرکاری ٹی وی چینل کا دورہ کیا تھا علی زفر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ انہیں وہ دن یاد ہے جب وہ سرکاری ٹی وی چینل کا دورہ کرنے گئے تھے اور وہاں انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک سینئر اور نامور فنکار ادھارے سے درخواست کر رہا تھا کہ ان کے کام کی ادائیگی بڑھائی جائے کیونکہ اس وقت بھی ادھارہ انہیں انتہائی کم ادائیگی کر رہا تھا گلوکار نے لکھا کہ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت تک یہاں کام نہیں کریں گے جب تک یہ ادارہ ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی منظوری نہیں دے دیتا علی زفر نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ ہمارے یہاں فنکاروں، ادھاکاروں، پروڈیوسرز حتیٰ کہ صحافی اور دیگر ملازمین کے لیے اپنی ماہانہ وار تنہا کی وقت پر نا ادائیگی ایک معمول بن گیا ہے انہوں نے لکھا کہ ہمیں اپنے معاشرے سے اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں ایک ایسا قانون نافذک ہونا چاہیے کہ جس کے تحت تنہائے وقت پر ادا کی جائے گلوکار نے اپنے اگلے ٹویٹ میں لکھا کہ ایک معاشرہ تخلیقی اور عدبی سنت کے ساتھ جس طرح سلوک کرتا ہے اسی سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے واضح رہے کہ سینئر ادکار راشد محمود کو محرم الحرام میں مرسیہ پڑھنے پر سرکاری ٹی وی چینل کی جانب سے صرف چھے سو بیس روپے کا چیک دینے پر شمون عباسی نے بھی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر راشد محمود کی اور اس چیک کی تصویر شیئر کی تھی جو سرکاری ٹیلیویشن کی جانب سے سینئر ادکار کو بھیجا گیا تھا شمون عباسی کا کہنا تھا کہ راشد محمود کو سرکاری ٹی وی چینل کی جانب سے ان کے کام کی ادائیگی میں صرف چھے سو بیس روپے کا چیک بھیجنا میری سمج سے باہر ہے شمون عباسی نے سوالیہ انداز میں لکھا کہ آخر اس ملک میں پرائیڈ آف پرفارمنس ادکار کو اس کے کام کی ادائیگی کرنے کا قیام میار ہے ادکار نے سوال کیا کہ کیا راشد محمود نے کئی دہائیوں تک شعبز انڈسٹری کے لیے اپنی خدمات سر انجام نہیں دی خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سرکاری ٹی وی چینل نے راشد محمود کو محرم الحرام میں مرسیہ پڑھنے پر چھے سو بیس روپے کا چیک بھیجا تھا جس کے بعد راشد محمود نے سرکاری ٹی وی چینل پر کام نہ کرنے کا اعلان کیا تھا راشد محمود کا کہنا تھا کہ سرکاری ٹیلیویشن نے چھے سو بیس روپے کا چیک بھیج کر میری سالوں کی خدمت کی تزہیق کی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور صاف ہمارا سب سے بڑا جو اخبار ہے وہ ہے اور اپنے دی پر بڑی خوشی ہوئی ہے اس کو ڈیجٹل کے اوپر بھی دیکھے آ رہے ہیں شو بیس سپورٹس بزنس مقامی اور عالمی خبروں کے لیے دیکھئے اصاف ڈیجٹل